وَهَذَا فِي الصَّحِيْحِ اَمَّا الْمَنْقُوسُ فَتُحْزَفُ يَاؤُهُ مِثْلُ قَازُونَ وَدَاعُونَ وَالْمَقْصُورُ يُحْزَفُ أَلِفُهُ وَيُبْقَى مَا قَبْلَهَا مَفْتُوحًا لِيَدُلَّ عَلَىٰ أَلِفٍ مَحْزُوفَةٍ مِثْلُ مُصْطَفَوْنَ گزشتہ سبق میں جمع کا بیان چل رہا تھا اور پھر انہوں نے آپ کو بتلایا کہ جمع دو قسم پر ہے ایک جمع مقصر ہے جس میں مفرد کا وزن ٹوٹ جاتا ہے اور ایک جمع سلامت ہے جس میں مفرد کا وزن سلامت رہتا ہے اور پھر جمع سلامت دو قسم پر ہے ایک مذکر اور ایک محنس اور جمع سلامت مذکر جو ہے اس کا طریقہ انہوں نے آپ کو بتلایا تھا اس کے بنانے کا طریقہ یہ ہے کہ مفرد کے آخر میں ایسا وہ جس کا ماقبل مضموم ہو اور نون مفتوحہ لگا دو جیسے مسلمن سے مسلمون یا اس مفرد کے آخر میں ایسی یا جس کا ماقبل مقصور ہو اور نون مفتوحہ لگا دو جیسے مسلمین تو یہ جمع مذکر سالم بن جائے گا اور یہ اس بات پر دلالت کرے گا کہ اس کے ساتھ اس جیسے اس سے زیادہ اور بھی ہیں جیسے مسلمن تھا اسی کے آخر میں آپ نے واؤ اور نون جوڑ دیا یہ واؤ اور نون اس بات پر دلالت کر رہا ہے کہ اس مسلمن کے ساتھ اسی جیسے اسی جیسے اس سے زیادہ یعنی یہ تو ایک ہے اس سے زیادہ دو یا زیادہ اس کے ساتھ اور بھی ہیں تو یہ سارے کتنے بن گئے تین یا تین سے زیادہ بن گئے تو اس بات پر دا یعنی یہ جمع ہونے پر اس کے دلالت کرتا ہے تو یہ صحیح کے اندر جمع مذکر سالم بنانے کا طریقہ تھا بڑا ہی آسان کہ اس کے آخر میں واؤ نون اور یانون جوڑ دیتے ہیں اور اس کے علاوہ کچھ قسم ایسے ہیں کہ جیسے اس میں منقوس ہے قاضی قاضی کے آخر میں یا ما قبل مقصور ہے اس سے جمع مذکر سالم کیسے بنائیں گے اسی طرح جیسے مثلا مصطفی مصطفی یہ اس میں مقصور ہے آخر میں علف مقصورہ ہے اس سے جمع مذکر سالم کیسے بنائیں گے یہ ذرا مشکل تھا اس سے مصنف اب اس کو بیان کرنے لگے ہیں تو کہتے ہیں وَحَاذَا فِي الصَّحِحِ اور یہ جو ہم نے ذکر کر دیا طریقہ اوپر بھی جمع مذکر سالم بنانے کا فِي الصَّحِحِ یہ کس کے اندر ہے صحیح کے اندر ہے اَمَّلْ مَنْقُوسُ اور جو منقوس جو ہے یعنی اس میں منقوس جیسے قاضی اس میں منقوس کسے کہتے ہیں کہ جس کے آخر میں ایسی یا ہو جس کا ما قبل مقصور ہو تو جو اس میں منقوس ہے فَتُحْزَفُ يَعُوُ تو اس کی یا کو حضف کر لیا جائے گا مثل قَازُونَ وَدَعُونَ دیکھو قَازُونَ کس سے بنا ہے قاضی سے قاضی سے قاضی کے آخر میں وَوْا نُون جوڑ دیا اور وَوْا کا ما قبل کیا کیا مضمو تو قاضیونَ قاضیونَ تو اس کے آخر میں وَوْا نُون جوڑا تو قاضیونَ بن گیا اور قاضیونَ یا پر زمہ آ رہا ہے اور آپ جانتے ہیں کہ یا اور وَوْا پر زمہ بھی سقیل اور کسرہ بھی سقیل تو قاضیونَ یا پر زمہ سقیل تھا دشوار تھا زبان پر اس کی ادائیگی مشکل تھی تو اس کو گرا دیا تو اب اجتماع ساکنین آ گیا یا اور وَو میں یا بھی ساکن اور وَو بھی ساکن اور پھر اس میں سے اول حرف مدہ تھا بھئی حرف مدہ یا حرف مدہ تھی کیونکہ ما قبل میں کسرہ ہے تو اس یا کو گرا دیا تو قاضیونَ ہوا وَو ہے وَو قاف علف ضاد وَو نُون قاضیونَ پھر وَو اپنے سے ما قبل کسرہ نہیں چاہتا بلکہ زمہ چاہتا ہے تو اس کسرہ کو زمہ سے بدل دیا تو قاضیونَ ہوا اسی طرح داعی اس کے آخر میں بھی یا تھی اور اس کے آخر میں وَو نُون جوڑا تو داعیونَ پھر یا پر زمہ سقیل تھا اس کو گرا دیا پھر اجتماع ساکنینہ یا اور وَو میں تو یا کو گرا دیا تو داعیونَ دیکھو درمیان میں وَو ہے اور وَو سے ما قبل کسرہ ہے اور وَو اپنے سے ما قبل کسرہ نہیں چاہتا بلکہ زمہ چاہتا ہے تو اس عین کی کسرہ کو زمہ سے بدل دیا گیا تو داعونَ ہوا بھئی تو اس میں منقوس سے جو مذکر صالم بنانے کا طریقہ آ گیا بھئی تو حالتِ رفعی میں کہیں گے قازونَ اور اسی طرح داعونَ اور حالتِ نصبی جری میں کہیں گے قازینَ اور داعینَ یہی وَو یا سے بدل جائے گا تو کہتے ہیں اَمَّا الْمَنْقُوسُ فَتُحْزَفُ يَاؤُهُ تو اس میں منقوس جو ہے اس کی یا کو حضف کر لیا جائے گا مِسْلُ قَازُونَ وَدَاعُونَ وَالْمَقْصُورُ يُحْزَفُ اَلِفُهُ اور اس میں مقصور جو ہے جیسے مصطفیٰ اس کے آخر میں کیا حالف ہے مقصورہ اس سے جو ہم مذکر صالم بنائیں گے تو کیسے بنائیں گے کہتے ہیں بھئی اس کے آخر سے علف کو گرا دیں گے مصطفیٰ وَو اور نُنْسَ جُڑ دیا تو وَو تو ہے ساکین اور ماقبل میں علف پہلے سے ساکین تھا تو اجتماع ساکین ہے نایہ علف اور وَو میں اول علف جو تھا وہ حرف مدہ تھا کیونکہ اس سے ماقبل فتحہ ہے تو اس کو گرا دیا تو کیا بن گیا مُضْبَفَعُونَ اور جمع مذکر صالم میں وَو سے ماقبل زمعہ لے کر آتے ہیں لیکن یہاں پر فتحہ برقرار رکھیں گے اس لئے کیونکہ وَو سے ماقبل کسرہ سقیل ہے فتحہ سقیل نہیں تو لہٰذا اس کو فتحہ کو برقرار رکھیں گے اور نید اس لئے تاکہ یہ فتحہ دلالت کرتا رہے کہ یہاں پر علف حضف ہوا ہے تو مُصطفیہ اس سے کیا بن جائے گا مُصطفیہونَ مُصطفیہونَ فَا پر اسی طرح زبر رہے گا تو کہتے ہیں وَالْمَقْصُورُ يُحضَفُ عَلِفُهُ اور اس میں مقصور جو ہے اس کے علف کو حضف کر لیا جائے گا وَيُبْقَى مَا قَبْلَهَا مَفْتُوحًا اور باقی رکھا جائے گا اس کے مَا قَبْلَكُمْ مَفْتُوحِهِ لِيَدُلَّ عَلَىٰ أَلِفٍ مَحْزُوفَتٍ تاکہ وہ فتحہ دلالت کرے علف محزوفہ پر مِسْلُ مُصطفیہونَ وَيُخْتَسُ بِأُولِ الْعِلْمِ اور یہ جمع مذکر سالن جو ہے خاص ہے علی العلم علم والوں کے ساتھ یعنی زب العقول کے ساتھ علو علو یاد رکھی یہ جمع ہے زو کی من غیری لفظی جیسے آپ کہتے ہیں زو مال مال والا اور اگر آپ جمع لانا چاہتے ہیں تو کہیں گے علو مال مال والے تو یہی علو حالت جری میں ہے کیونکہ باجارہ داخل ہے بِعُلِ العِلْمِ جو علم والے ہیں علی العلم علم والے تو کہتے ہیں وَيُخْتَسُ بِأُولِ الْعِلْمِ اور یہ جمع خاص ہے علم والوں کے ساتھ یعنی زوی العقول کے ساتھ جو عقل والے ہیں بات سمجھ میں آئی یاد رکھیے زوی العقول تین مقلوقات ہیں بھئی انسان جنات اور فرشتے یہ عقل والے ہیں ان کو اللہ نے عقل نصیب فرمائی ہے بھئی انسان جنات اور فرشتے تو یہ جمع مذکر سالم خاص ہے علم والے یعنی زوی العقول کے ساتھ انسان جنات اور فرشتوں میں سے کوئی ہو اس کے لئے آپ وَا اور نون والی جمع بنائیں گے ہر ایک کے لئے نہیں بنائیں گے اس پر اشکال ہوتا ہے کہ ہم آپ کو اور بھی کئی لفظ دکھاتے ہیں کہ وہ زوی العقول میں سے نہیں ہیں وہ چیزیں لیکن ان کی جمع وَا اور نون کے ساتھ لائی گئی جیسے سینونہ سنتن سال کو کہتے ہیں سال کو اور اسی کی جمع کیا آتی ہے دیکھو وونون کے ساتھ آئی اور سال تو کوئی زوی العقول میں سے نہیں یہ تو زمانے کا نام ہے اسی طرح عرضونہ زمین کو کہتے ہیں اور یہ بھی زوی العقول میں سے نہیں ہے اس کی جمع بھی کس کے ساتھ آئی ہے وونون کے ساتھ ارضونہ اسی طرح صبتن سا با اور گولتا جماعت کو کہتے ہیں جماعت اس کی جمع بھی وانون کے ساتھ سبونہ آتی ہے اور اسی طرح قلونہ یہ جمع ہے قلتن کی قلتن گلی ڈنڈے کو کہتے ہیں جانتے ہو جیل کا نام ہے اس کو قلتن عربی میں کہتے ہیں تو اس کی جمع قلونہ آتی ہے قلونہ تو دیکھئے یہ سب ان میں سے کوئی بھی زبیل عقول میں سے نہیں ہے انسان جنات اور فرشتوں میں سے نہیں ہے لیکن پھر بھی ان کی جمع کس کے ساتھ آ رہی ہے وانون کے ساتھ اور آپ نے تو ہمیں کیا بتایا یہ جمع کس کے ساتھ خاص ہے زبیل عقول کے ساتھ خاص ہے اور یہ تو زبیل عقول نہیں تو اس کا جواب آپ کو دیں گے کہ یہ شاز ہیں یہ کیا ہیں شاز شاز کسے کہتے ہیں جو قلیل جو استعمال کے اعتبار سے ٹھیک ہے ہاں عرب اس طرح استعمال کرتے ہیں آپ بھی ان کی یہ جمع استعمال کر سکتے ہیں کیونکہ عربوں سے ہم نے اسی طرح سنا ہے اور البتہ یہ بہت قلیل ہیں نادر ہیں نادر ہیں اور نادر جو ہوتا ہے اس کو معدوم شمار کیا جاتے ہیں یہ سمجھتے ہیں گویا ہے ہی نہیں تو یہ دو چار لفظ اگر آ بھی گئے ہیں تو اس سے ہمارے ذابطے پر کوئی اثر نہیں پڑتا عام طور پر جو عمومی طور پر یہ جمع صرف کس کی آتی ہے زبیل عقول کی اگر پور کلام عرب میں دو چار پانچ لفظ آپ کو مل بھی جائیں جو اس ذابطے کے خلاف ہیں تو اس سے ذابطے پر کوئی اثر نہیں پڑتا ہم یوں کہیں گی یہ نادر ہیں یہ بہت ہی نادر ہے کہ غیر زبیل عقول کی جمع وانون کے ساتھ آئے اور نادر کا اعتبار نہیں کیا جاتا جو عام چیز واقع ہو اس کا اعتبار کیا جاتا ہے کیونکہ ان نادرو کل معدوم نادر معدوم چیز کی طرح ہیں یعنی اس کو یوں شمار کیا جاتا ہے جیسے ہے ہی نہیں بھئی تو کہتے ہیں وَأَمَّا قَوْلُهُمْ اور باقی عربوں کا قول ہم ضمیر راجے ہیں عرب کو سوال عربوں کا تو یہاں ذکر ہی نہیں ہوا تو جواب یہ کہ یہاں مرجع معنن مقدم ہو چکا کیونکہ یہ ذابطے کن کی زبان کے چل رہے ہیں عربوں کی زبان کے تو گویا معنن عربوں کا ذکر آ چکا سیاقے کلام ان پر دلالت کر رہا ہے تو کہتے ہیں باقی عربوں کا قول سینونہ اور ارزونہ اور سبونہ سبونہ جمع ہے صوبتن کی جماعت کو کہتے ہیں وَقُلُونہ جمع ہے قُلَتن کی گلی ڈنڈے کو کہتے ہیں فَشَازُ ان یہ سب جمعِ شَاز ہیں بھئی یاد رکھئے کہ جماع مذکر سالم آپ بنانا چاہتے ہیں اس کا ذابطہ کیا ہے کس لفظ کی جماع مذکر سالم بنا سکتے ہیں اور کس لفظ کی جماع مذکر سالم نہیں بنا سکتے علماء نے اس کے لئے باقاعدہ ذابطہ بیان فرمایا ہے وہ فرماتے ہیں جماع مذکر سالم آپ جس لفظ کی بنانا چاہتے ہیں وہ دیکھیں کہ اسم ہے یا صفت ہے اگر اسم ہے تو اس میں پھر تین شرطوں کا ہونا ضروری ہے پہلی شرط یہ کہ وہ حلم ہونا چاہیے نام ہونا چاہیے وہ اسم کیا ہو آپ جماع بنانا چاہتے ہیں کونسی جماع مذکر سالم جس لفظ کی آپ جماع مذکر سالم بنانا چاہتے ہیں تو دیکھیں کہ وہ اسم ہے یا صفت اگر اسم ہے تو پھر اس میں تین شرطیں ہیں نمبر ایک وہ علم ہونا چاہیے نمبر دو وہ زوی العقول کے لئے ہونا چاہیے وہ علم اور نمبر تین مذکر ہونا چاہیے کتنی شرطیں تین نمبر ایک علم ہو نام ہو نمبر دو کس کا نام ہو زوی العقول میں سے کسی کا نام ہو اور تیسرا کس مذکر ہو یہ بھی مذکر کا نام ہے لیکن اس سے جمع مذکر سالم نہیں بنا سکتے کیوں؟ کیونکہ ٹھیک ہے پہلی شرط بھی پوری یہ علم ہے دوسری شرط بھی پوری زب العقول کا نام ہے یعنی انسانوں میں نام رکھا جاتا ہے لیکن تیسری شرط کے وہ لفظ کیا ہونا چاہیے؟ مذکر حالانکہ تلحہ کے آخر میں گولتا تانیس والی جڑی ہوئی ہے بھئی تو مصنف نے سب کو ذکر تو نہیں کیا البتہ اس کی طرف اشارہ کر دیا اور فرمایا وَيُقْتَصُ بِأُولِ الْعِلْمِ کی یہ جمع خاص ہے کس کے ساتھ؟ اُولِ الْعِلْمِ یعنی عقل والوں کے ساتھ اور میں نے بتا دیا دو اور شرطیں بھی ہیں کہ علم بھی ہونا چاہیے اور مذکر بھی ہو لفظ مذکر ہونا چاہیے مؤنس نہیں ہونا چاہیے لہذا زیدن کی آپ جمع مذکر سالم بنانا چاہتے ہیں دیکھو علم بھی ہے زب العقول کا یعنی انسانوں کا نام ہے اور تیسرا مذکر بھی ہے کوئی تا وغیرہ یا علیف تانیس ساتھ نہیں جڑا ہوا لہذا اس کی جمع آپ استعمال کر سکتے ہیں زیدو نا سورہ سمجھ میں آگئے اور اگر وہ لفظ جس کی آپ جمع مذکر سالم بنانا چاہتے ہیں وہ صفت کا صیغہ ہے تو پھر یاد رکھیں اس کے لئے چھے شرطیں ہیں بھئی ایک وجودی شرط ہے اور پانچ آدمی شرطیں ہیں وجودی شرط کا معنی یہ کہ اس کا ہونا اس کا وجود ضروری ہے اس کا ہونا ضروری اور آدمی شرطوں کا معنی یہ ہے کہ ان چیزوں کا نہ ہونا ضروری تو اگر صفت کے سیغے کی آپ جمع مذکر سالم بنانا چاہتے ہیں تو کتنی شرطیں ہیں چھے ہیں پہلی کیا ہے وجودی یعنی اس کا ہونا ضروری اور پانچ شرطیں ایسی ہیں جو آدمی ہیں یعنی ان کا نہ ہونا ضروری تو وجودی شرط یہ ہے کہ وہ صفت مذکر زب العقول کی ہو وجودی شرط کیا ہے وہ صفت مذکر زوی العقول کی ہو مونس کی نہ ہو اور زوی العقول کی ہو تو وجودی شرط یہ ہے کہ وہ صفت مذکر زوی العقول کی ہو اور پانچ عدمی شرطیں ہیں ان میں سے پہلی شرط یہ ہے کہ اس کے ساتھ تائے تانیس جڑی ہوئی نہ ہو اور باقی چار عدمی شرطیں وہ کتاب کے اندر مذکور ہیں وہ وہیں ہم دیکھ لیتے ہیں دوسری عدمی شرط اللہ یقون افعلا کہ وہ صفت ایسا افعالو نہ ہو مونسو فعلاؤ جس کے مونس کیا ہو فعلہ آتی ہو جیسے احمر اس کے مونس کیا آتی ہے حمراؤ تو یہ افعالو نہ ہو بھئی یاد رکھئے یہ جو افعالو ہے نا افعالو یہ اس میں تفضیل بھی آتا ہے افعالو وزن اور یہ صفت مشبہ بھی آتی ہے جیسے اذربو یہ اس میں تفضیل ہے اذرب کا معنی زیادہ پٹائی کرنے والا اور ایک افعال صفت بھی آتی ہے اس کو افعالو صفتی کہتے ہیں جیسے احمر احمر کا معنی سرخ ہے زیادہ سرخ نہیں کیونکہ اس میں تفضیل نہیں ہے بلکہ یہ بلکہ یہ صفت مشبہ ہے تو احمر کا معنی سرخ اسی طرح ابیض ابیض کا معنی زیادہ صفید نہیں یہ اس میں تفضیل نہیں ہے بلکہ یہ صفت کا صغہ ہے تو اس کو افعالو صفتی کہتے ہیں ایک افعالو اس میں تفضیل اور ایک افعالو صفتی کہنا یہ چاہتے ہیں کہ وہ افعالو صفتی نہ ہو جس کی آپ کیا بنانا چاہتے ہیں جمع مذکر سالم وہ افعالو صفتی نہیں ہونا چاہیے یعنی ایسا افعالو جس کے معنی سے کیا آتی ہو فعلہ کے وزن پر آتی ہو اور فعلہ کے وزن پر کس کی مونس آتی ہے افعلو صفتی کی تو کہنا یہ چاہتے ہیں کہ وہ افعلو صفتی نہ ہو تو کہتے ہیں اللہ یکونا افعلہ کہ وہ ایسا افعلو نہ ہو مونسو فعلاؤ جس کی مونس فعلہ آتی ہو کہ احمرہ و حمرہ جیسے احمر اور اس کی مونس حمرہ تو اس احمر یہ جو احمر ہے یہ صفت ہے دیکھو اور اس کی آپ جمع مذکر سالم بنانا چاہتے ہیں تو دیکھ لو یہ افعلو صفتی ہے یہ افعلو اس میں تفضیل ہے ہم نے دیکھا یہ افعلو صفتی ہے اور ہم نے تو شرط لگائی تھی کہ یہ افعلو صفتی نہیں ہونا چاہیے لہذا اس کی جمع وعنون کے ساتھ نہیں آئی گی بھئی کیا وجہ ہے کیوں نہیں آئی گی اس کی وعنون کے ساتھ کہتے ہیں بھئی وہ جو دوسرا افعلو ہے اس میں تفضیل اس کی جمع وعنون کے ساتھ آتی ہے اگر اس کی بھی جمع وانون کے ساتھ آئے تو پھر تو سننے والے کو پتہ ہی نہیں چلے گا کہ یہ افعال و صفتی ہے یا افعال و اس میں تفضیل ہے تو دونوں میں فرق کرنے کے لئے جب ایک کو وہ والی جمع دے دی تو دوسرے کے میں اس جمع کو دوسرے کے وہ جمع نہیں دی بھئی تو کہتے ہیں کہ وہ ایسا افعال و نہ ہو جس کے مونس فعلا ہو بھئی ترکیب پر نظر ہے اَن لَا يَكُونَ یہ اَن یکونو کو کیا دے رہے نصب اور یکونو افعال ناقصہ میں سے ہے اور یہ ایک اسم چاہتا ہے اور ایک خبر اس کے اندر ہوا ضمیر ہے وہ راجے ہے اس اسم کی طرف جس کی آپ جمع لانا چاہتے ہیں کہ وہ اسم نہ ہو کیا نہ ہو اَفْعَلَ یہ خبر آگئے وہ افعالو نہ ہو اور یہ افعالو غیر منصرف ہے کیونکہ ایک وزن فیل ہے اور صفت بھی ہے وزن فیل بھی ہے اور صفت بھی ہے تو یہ غیر منصرف ہوا ورنہ اس پر تنوین آنی چاہیے تھی کیونکہ یہ کانا کی خبر ہے اور کانا کی خبر کیا ہوتی ہے منصوب تو یہ منصوب تو ہے لیکن اس پر اب تنوین نہیں آ رہی اور افعالو یہ نکیرہ ہے اور آپ کو میں نے بتلایا تھا توجہ ہے نکیرہ کے بعد اگر فیل آ جائے تو وہ فیل اس کے لئے عموماً کیا بنتا ہے صفت کیوں صفت بنتا ہے کیونکہ وہ فیل اپنے فائل یا نائف فائل سے مل کر جملہ بنے گا اور جملہ کس کے حکم میں نکیرہ تو گویا نکیرہ کے بعد نکیرہ آ گیا اور نکیرہ کے بعد نکیرہ آئے تو پھر پہلا محصوب بنتا ہے اور دوسرا صفت اس سے ایک اور بات کا پتہ چل گیا کہ جملہ نکیرہ کے حکم میں ہوتا ہے جب جملہ تو جملہ اسمیہ بھی ہے تو معلوم ہو وہ بھی کس کے حکم میں نکیرہ کے حکم میں لہٰذا کبھی کبار ایسا ہوگا نکیرہ کے بعد جملہ اسمیہ آئے گا اور وہ اس کی صفت بنے گا عام طور پر تو فیل کو ہی لے آتے ہیں لیکن کبھی کبار جملہ اسمیہ بھی ہی لے آتے ہیں اور جب جملہ اسمیہ آئے گا تو اس میں پھر ایک مبتدہ ہوگا ایک خبر ہوگی مبتدہ خبر پر ان کا وہی اعراب آئے گا اور پھر یہ دونوں مل کر یہ جملہ ہو کر یہ ماں قبل کے نکیرہ کے لئے کیا بنیں گے صفت یہاں افعلو دیکھو نکیرہ ہے اور آگے ہے مؤنسوہو فعلاؤو یہ مؤنسوہو ہے مبتدہ اور فعلاؤو ہے اس کی خبر مبتدہ بھی کیا ہوتا ہے مرفو اس لئے میں نے پڑھا مؤنسوہو اور فعلاؤ یہ خبر ہے اور خبر بھی کیا ہوتی ہے مرفو تو فعلاؤو جی تو دیکھئے ترقیب کیا ہوگی ان نے نصب دیا لا یقون فعل از افعل ناقصہ اس کے اندر ہوا زمیر مرفو محلن اس کا فائل بھئی جو اس اسم کی طرف راجج اس کے آپ جمع بنانا چاہتے ہیں اور افعلہ منصوب لفظن موصوف منصوب لفظن موصوف مرفو کیوں یہ مبتدا ہے اور ہا زمیر مجرور محلن مضافن یہ ہا زمیر کس کو راجے افعل موصوف موصوف کی طرف راجے ہے کیونکہ جملے کو جب بھی کسی چیز سے جوڑے ہیں درمیان میں کیا ضروری ربط تو یہ اس کی مؤنس کس کی مؤنس کی بات ہو رہی ہے اس افعلو کی تو زمیر راجے ہے افعلو کی طرف یہ عائد بھی آ گیا مضاف اپنے مضافلے سے مل کر مبتدا اور فعلاء مرفوض لفظاً خبر مبتدا خبر مل کر جملہ اس میں خبریہ ہو کر یہ صفت ہوئی افعلو کی اور وہ منصوب تھا تو یہ بھی محلن منصوب ہے اس لئے میں نے ترجمہ کیا کیا اس کا ویجبو اللہ یکونا افا کہ وہ ایسا افعلو نہ ہو دیکھو محصول صفت والا ترجمہ کر رہا ہوں وہ ایسا افعلو نہ ہو مؤنس فعلاء جس کی مؤنس فعلاء آتی ہو جس کی مؤنس کیا آتی ہو فعلاء آتی ہو دیکھو سکران اس کی مؤنس آتی ہے سکراء آپ جمع مذہب کا سالم بنانا چاہتے ہیں کس کی سکران کی تو کہتے ہیں سکران فعلان وزن ہے اور فعلان دو قسم کے ہیں ایک فعلان وہ ہے جس کی مؤنس فعلانت آتی ہے اور ایک فعلان وہ ہے جس کی مؤنس فعلاء آتی ہے تو جس فعلانہ کے مؤنس فعلانت آتی ہے توجہ ہے وہ فعلانہ جس کی مؤنس کیا آتی ہے فعلانت اس کو جمع مذکر سالم ولی جمع اس کو دے دی یعنی اس سے جمع مذکر سالم آتی ہے جب اس سے آتی ہے تو یہ جو فعلانہ دوسرا ہے جس کی مؤنس فعلاء آتی ہے اب اس میں منع کر دیا کہ اس کی معنیس جمع مذکر سالم نہیں لا سکتے ورنہ تو طالب علم کو پتہ نہیں چلے گا سننے والے کو پتہ نہیں چلے گا کہ یہ وہ فعلانہ فعلانہ تن والا ہے یا یہ فعلانہ فعلا والا ہے سورہ سمجھ میں آگئے جو کہتے ہیں ولا فعلانہ اور ایسا فعلانہ بھی نہ ہو وہ اسم معنیسہ فعلانہ جس کی معنیس فعلانہ آتی ہو کسکرانہ بسکرانہ ولا فعیلا بمعنی مفعول اور ایسا فعیل بھی نہ ہو وہ صفت جس کی آپ جمع مذکر سالم بنانا چاہتے ہیں وہ ایسا فعیل بھی نہ ہو بمعنی مفعولان جو کس معنی میں ہو مفعول کے معنی میں ہو کجریح بمعنی مجروح اور نیز ولا فعولان ایسا فعول بھی نہ ہو بمعنی فعلان جو فعل کے معنی میں ہو کسبور بمعنی صابر بھئی کیا وجہ ہے اس کی کیا وجہ ہے کہ ایسا فعیل بھی نہ ہو آپ بہت کیا چاہ رہی ہے آپ جمع مذکر سالم لانا چاہتے ہیں صفت کے سیغے کی تو اس میں چھے شرطیں تھیں ان میں سے ایک آدمی شرط کیا ہے ایسا فعیل نہ ہو جو کس معنی میں ہو مفعول کے معنی میں جیسے جریح بمانا ہے مجروح تو آپ اس جریح کی جمع مذکر سالم بنانا چاہتے ہیں کہتے ہیں نہیں بنا سکتے کیونکہ جریح کس معنی میں ہے مجروح کے معنی میں ہے اور ایسا فعیل بھی نہ ہو جو فعیل کے معنی میں ہو جیسے سبور ہے سبور کی آپ جمع مذکر سالم بنانا چاہتے ہیں نہیں بنا سکتے کیونکہ یہ ایسا فعیل ہے جو کس معنی میں ہے فعیل کے معنی میں ہے ایسا فعیل ہے جو فعیل بھئی اس کی کیا وجہ کہ ایسا فعیل بھی نہ ہو اور ایسا فعیل بھی نہ ہو وجہ اس کی یہ کہ یہ جو دو صفتیں ہیں جب فعیل بمانے مفعول کے ہو تو یہ مذکر کے لئے بھی استعمال ہوتا ہے مؤنس کے لئے بھی دیکھا دونوں کے لئے جریح آ رہا ہے جریح کا معنی زخمی مجروح بھئی زخمی اور اسی طرح یہ فعول جو فائل کے معنی میں ہے یہ بھی مذکر اور مؤنس دونوں کے لئے استعمال ہوتا ہے جیسے تو دیکھو یہ سبور دونوں کے لئے استعمال ہوتا ہے لہٰذا لہٰذا اس کی جمع مذکر سالم نہیں بنائیں گے کیونکہ جمع مذکر سالم میں جمع مذکر سالم نام ہی بتلا رہا ہے یہ جمع خاص ہے کس کے ساتھ مذکر کے ساتھ اور حالانکہ یہ سیغے تو مؤنس کے لئے بھی استعمال ہوتے ہیں لہٰذا ان کی یہ جمع مذکر سالم نہیں بنائیں گے سورت سمجھ میں آگئے اب حاصل کلام پھر سن لیں بھئی آپ جمع مذکر سالم بنانا چاہتے ہیں کسی لفظ کی تو بنا سکتے ہیں یا نہیں ذابطہ انہوں نے بیان کر دیا کہ جس کی آپ جمع مذکر سالم بنانا چاہتے ہیں وہ اس میں محض ہوگا یا صفت کا سیغہ ہو اگر اسم ہو تو اس میں تین شرطیں اگر صفت کا سیغہ ہو تو اس میں چھے شرطیں اگر اسم ہے تو کونسی تین شرطیں نمبر ایک عالمیت ہونی چاہیے نمبر دو زوی العقول میں سے ہو اور نمبر تین مذکر یہ یوں کہیں تین شرطیں ہیں عالمیت عقل اور تذکیر عالمیت عقل اور تذکیر اور اگر وہ صفت کا سیغہ ہے جس کی آپ جمع مذکر سالم بنانا چاہتے ہیں تو اس میں چھے شرطیں ہیں ایک شرط ہے وجودی یعنی اس کا ہونا ضروری اور پانچ شرطیں ہیں عدمی یعنی ان کا نہ ہونا ضروری پہلی شرط اور جو وجودی ہے کہ وہ مذکر عاقل کی صفت ہونی چاہیے یعنی مذکر ہو اور زوی العقول کی صفت ہو اور پانچ عدمی شرطوں میں سے پہلی عدمی شرط یہ کہ اس کے ساتھ تاج جڑی ہوئی نہ ہو دوسری عدمی شرط یہ ہے کہ وہ افعال و صفتی نہ ہو یعنی ایسا افعال و نہ ہو جس کے معنی فعلہ وزن پر آتی ہو تیسری عدمی شرط یہ ہے کہ وہ ایسا فعلانہ نہ ہو جس کے معنی فعلہ وزن پر آتی ہو اور چوتھی عدمی شرط یہ ہے کہ وہ ایسا فعیل نہ ہو جو بمانے مفعول کے ہو اور پانچویں عدمی شرط یہ ہے کہ وہ ایسا فعول نہ ہو جو بمانے فعیل کے ہو صورت سمجھ میں آگئے تو جب یہ شرطیں پوری ہو جائیں تو پھر آپ اس لفظ کی جمع مذکر سالم بنا سکتے ہیں وَيَجِبُوا حَسْفُ نُونِ ہِ بِالْإِضَافَتِ اور واجب ہے اس جمع مذکر سالم کے نون کو حضب کرنا بِالْإِضَافَتِ اضافت کی وجہ سے نحو مسلم و مصر مسلم و مصر مصر شہر بھئی شہر سمجھ میں آئی بات شہر ملک نہیں مراد یہاں کیونکہ اگر ملک مراد ہو تو پھر وہ غیر منصرف ہوگا کیونکہ ایک عالمیت آگئی اور ایک تانیس جتنی یہ جگہوں اور ملکوں کے نام ہیں یاد رکھئے یہ مؤنس شمار ہوتے ہیں مؤنس تو ایک تو تانیس آگئی اور پھر نیز عالم بھی ہیں تو یہ سب کیا ہوں گے غیر منصرف ہوں گے تو یہاں تنوین انہوں نے ڈالی ہوئی ہے اگر تنوین کے ساتھ آپ پڑھتے ہیں تو پھر معلوم ہوں مصر شہر کے معنی میں ہے عربی میں شہر کو مصر بھی کہتے ہیں نحو مسلمون مصرین شہر کے مسلمان ومؤنسون اور ایک معنس ہے جمع سالم کی بات چاہ رہی ہے جمع سالم دو قسم پر ہے ایک مذکر اور ایک معنس جمع مؤنس سالم کہتے ہیں وہ اسم ہے جس کے آخر میں علف اور تا کو جوڑ دیا جائے نحو مسلماتون جیسے مسلماتون بھئی میں نے پہلے بیان کیا جگہ جگہ اس طرح کی مثالیں آئیں گی نحو ہے مضاف اور مسلمات کیا ہے مضافون علے اور مضافون علے مجرور ہوتا ہے آپ کی کتاب میں اوپر تنوین ڈلی بھی ہے جی ہاں تو نحو مسلماتن یوں بھی پڑھ سکتے ہیں اور آپ مسلماتن اعرابہ حقائی بھی پڑھ سکتے ہیں اعرابہ یعنی کہیں پر مسلماتن رفعے کے ساتھ آیا تھا آپ نے اسی کو اٹھا کر یہاں نقل کر دیا سورت سمجھ میں آگے تو اس کو پھر اعراب کیسے بتائیں گے نحو مرفو لفظا ہے مضاف اور مسلماتن اگر آپ پڑھیں تو مسلماتن کیسے کہیں گے مجرور تقدیرا مجرور تو ہے لیکن تقدیرا ہے مجرور تقدیرا یہ ہے اس کا اصل اعراب لیکن مرفو مرفو لفظا بعرابہ حقائی تو مجرور تقدیرا ہے اور مرفو لفظا ہے بعرابہ حقائی تو کہتے ہیں جمع موند سالم وہ ہے جس کے آخر میں علف اور طا کو جوڑ دیا جائے جیسے مسلماتن سوال آپ نے ہمیں بتایا جمع جمع سالم وہ ہوتی ہے جس میں مفرد کا وزن برقرار رہتا ہے تو یہ مسلمات یہ تو جمع ہے مسلمتن کی اور مسلمتن کے آخر میں گولتا ہے اور اس کے آخر میں آپ نے کہا کہ علف اور طا کو جوڑتے ہیں تو یہ تو مسلمات نہیں ہونا چاہیے مسلمتات ہونا چاہیے اعتراض سمجھ میں آیا لیکن آپ اس کو کیا کہہ رہے ہیں مسلمات اگویا آپ نے طا کو ختم کر دیا جب طا کو ختم کر دیا تو دیکھو مفرد کا وزن تو ٹوٹ گیا آپ نے تو ہمیں کیا کہا تھا اس میں مفرد کا وزن سلامت رہتا ہے تو جواب یاد رکھئے کہ مفرد کا وزن اور حروف سلامت رہتے ہیں معنی یہ ہے کہ حروف اصلیہ سلامت رہتے ہیں اور یہ تا تو تانیس کے لئے زائد تھی تو باقی حروف تو سارے اسی طرح ہیں بات سمجھ میں آگئی اور نیز اس لئے کیونکہ تا تانیس کی علامت ہے اور اب آگے علف اور تا آگئے اور وہ بھی کس چیز کی علامت ہیں تانیس کی ایک لفظ میں دو تانیس کی علامتیں نہیں جمع ہوتی اس لئے مجبوراً ایک کو کیا کرنا پڑا ختم کرنا پڑا تو کہتے ہیں جس کے آخر میں علف اور تاہو جیسے مسلمات وشرطہ انکان صفتن ولہ مذکر ان یکون مذکر قد جمعہ بالواب بنون یہاں سے جمعہ معنیس سالم کی شرائط ذکر کر رہے ہیں آپ ایک لفظ کی جمعہ معنیس سالم بنانا چاہتے ہیں تو اس کی کیا شرائط ہیں وہ لفظ جس کی آپ جمعہ معنیس سالم بنانا چاہتے ہیں وہ اسم ہوگا یا صفت اگر اسم ہو تو پھر کوئی شرط نہیں ہے آپ اس کی جمعہ معنیس سالم علف تاہ کے ساتھ بنا سکتے ہیں اور اگر صفت ہے جس کی آپ جمعہ معنیس سالم بنانا چاہتے ہیں تو پھر دیکھیں اس مقابلے میں کوئی مذکر ہے یا مذکر نہیں اگر اس کے مقابلے میں مذکر ہے اور آپ اس معنیس کی جمعہ کس کے ساتھ بنانا چاہتے ہیں علف تاہ اس کے مقابلے میں کون ہے مذکر تو شرط یہ ہے کہ اس مذکر کی جمعہ واؤ نون کے ساتھ آنی چاہیے اگر اس کے مذکر کی جمع واؤ نون کے ساتھ آتی ہے تو اس معنیس کی جمع بھی آپ پھر علف تاہ کے ساتھ لاک سکتے ہیں وجہ اس کی یہ بڑی اعلی درجے کی جمع ہے تو اب اگر اس معنیس کو تو علف تاہ ولی جمع آپ دے دیں اور مذکر میں واؤ سورة سمجھ میں آگئے اور اگر وہ صفت کا سیغہ ایسا ہے کہ اس کے مقابلے میں کوئی مذکر نہیں پھر آپ اس کی جمع معنیس سالم بنا سکتے ہیں شرط یہ ہے کہ اس صفت کے آخر میں کم از کم تائے تانیس جڑی ہوئی کم از کم کیا جڑی ہوئی ہو تائے تانیس پھر دو ہرائیں اگر آپ جس لفظ کی جمع معنیس سالم بنانا چاہتے ہیں تو دیکھیں وہ اسم ہے یا صفت اگر اسم ہو تو پھر کوئی شرط نہیں آپ اس کی جمع معنیس سالم کے ساتھ بنا سکتے ہیں اور اگر وہ صفت ہے تو پھر اس کے مقابلے میں کوئی مذکر ہوگا یا مذکر نہیں اگر مذکر ہے تو پھر شرط یہ ہے اس مذکر کی جمع کم کم کس کے ساتھ آئے وان ان کے ساتھ تو پھر اس معنیس کی جمع بھی علیف تا کے ساتھ لانا جائز ہے اور اگر اس معنیس کے مقابلے میں کوئی مذکر نہ ہو تو پھر اس صورت میں صفت اس کے ساتھ تا جوڑی ہوئی ہو پھر آپ اس کی جمع علیف تا کے ساتھ لا سکتے سورة سمجھ میں آگئے جو کہتے ہیں وشرط ہو اور شرط اس اسم کی جس کو آپ جمع علیف تا سے لانا چاہتے ہیں انکان صفت اگر وہ صفت ہو ولہو مذکر اور اس کے لئے کوئی مذکر بھی ہو تو اس کی شرط یہ ہے اَن يَقُونَ مذکره قَد جُمِعَ بِالْوَابِ وَالنُونِ تو اس کا مذکر تحقیق اس کی جمع آتی ہو وَاو اور نون کے ساتھ اس کو جمع کیا جاتا ہو وَاو اور نون کے ساتھ نَحُ مُسْلِمُون جیسے مُسْلِمُون بھئی دیکھئے بھئی آپ مُسْلِمَتُن کی جمع الِفْتَ کے ساتھ لانا چاہتے ہیں اور یہ اسم ہے یا صفت ہے یہ صفت ہے بھئی یہ کیا ہے صفت ہے اور اس کے مقابلے میں مذکر مُسْلِمُن موجود ہے تو پھر مُسْلِمَتُن کی جمع الِفْتَ کے ساتھ لانا تب جائز اگر مُسْلِمُن کی جمع کی جمع بھی الِفْتَ کے ساتھ لانا جائز ہے یہ معنی ہے نَحُو مُسْلِمُون جیسے مُسْلِمُون وَإِلَّمْ يَكُن لَهُ مُذَكَّرُن اور اگر اس مُؤَنَّس صفت جو ہے اس کے لئے کوئی مذکر نہیں ہے فَشَرْتُهُ اللَّا يَقُونَ مُؤَنَّسًا مُجَرَّدًا عَنِتَائِ تو پھر اس کی شرط یہ ہے کہ وہ ایسا مُؤَنَّس نَحُو مُجَرَّدًا عَنِتَائِ جو تا سے خالی ہو بلکہ اس کے ساتھ تا جڑی ہوئی ہو قَلْ حَائِذِ وَالْحَامِلِ جیسے حائز اور حامل حائز حیز والی عورت سوال اس کے ساتھ تو تا نہیں جڑی ہوئی جواب کہ بھئی تا اس لئے جڑی جاتی ہے ساتھ تاکہ مذکر اور مُؤَنَّس میں فرق ہو جائے جیسے قائمون اور قائمتون کیونکہ قیام مرد بھی کھڑا ہو سکتا ہے عورت بھی کھڑی ہو سکتی ہے تو وہاں پر جب دونوں کے لئے ایک صفت آتی ہو تو مذکر اور مُؤَنَّس میں فرق کرنے کے لئے مُؤَنَّس کے ساتھ کیا جوڑ دیتے ہیں تا جوڑ دیتے ہیں اور اگر صفت ایسی ہے جو خاص ہے مُؤَنَّس کے ساتھ مذکر میں وہ صفت پائی ہی نہیں جاتی تو پھر تا کے ذریعے بھی فرق کرنے کی ضرورت نہیں جیسے حیز حیز یہ صرف عورتوں کی صفت ہے مردوں کی صفت ہے ہی نہیں تو لہٰذا یہاں تا کو لانے کی بھی ضرورت نہیں تو حائز استعمال ہوتا ہے اور چونکہ حائز کا مذکر نہیں مذکر میں تو یہ صفت ہے ہی نہیں لہٰذا اب آپ اس کی جمع بنانا چاہتے ہیں کس کے ساتھ علف تا کے ساتھ کہتے ہیں جائز نہیں کیونکہ ہم نے کہا تھا اگر اس کے مقابلے میں مذکر نہ ہو تو کم از کم اس کے ساتھ گولتا جھوڑی ہوئی ہو اور حائز کے ساتھ تو گولتا جھوڑی ہوئی نہیں لہٰذا اس کی جمع علف تا کے ساتھ نہیں لاسکت اسی طرح حامل حاملہ ہونا یہ بھی صرف عورتوں کی صفت ہے لہٰذا یہاں بھی تا لانے کی ضرورت نہیں کیونکہ تا کس لئے لاتے ہیں تا کہ فرق ہو جائے بین المذکری وارد موانت یہاں تو مذکر کے لئے صفت ہی نہیں تو لہٰذا حامل اس کی جمع بھی علف تا کے ساتھ نہیں لاسکتے وجہ سمجھ میں آتی تو حائز اور حامل یاد رکھئے یہ تا کے ساتھ بھی استعمال ہوتے ہیں حائزت حاملت اور اس حائزہ حائزت کے آخر میں کیا ہے تا جھوڑی ہوئی ہے حاملتن آتا ہے اس کے ساتھ بھی کیا ہے تاجری ہوئی تو اس کی جمع بھی کیا آتی ہے حاملات تو جب ان دو کو علف تا والی جمع دے دی تو اب ان میں حائز اور حامل میں یہ جمع لانا جائز نہیں کیونکہ پھر تو پتہ ہی نہیں چلے گا حائزات اگر کہا جائے تو پتہ ہی نہیں چلے گا کہ یہ حائز ان کی جمع ہے یا حائزت ان کی جمع ہے تو اس لئے جن میں تا نہیں اس میں علف تا کے ساتھ جمع لانے کی بھی اجازت نہیں ہے تو حامل کا معنی یاد رکھئے حامل مؤنس کی صفت ہے اسی کے ساتھ خاص ہے لہٰذا تا لانے کی ضرورت نہیں اور یہ حائز اور حامل مثلا خبر بناتے ہیں الامراتو حائزن ترکیب کیجئے الامراتو حائزن الامراتو مرفو لفظن مبتدہ آگے حائز ہے حائز بس تانی جڑی ہوئی ساتھ الحائز الیفلام بھی نہیں ہے الامراتو حائزن جی پھر کیجئے ترکیب الامراتو مرفو لفظن مبتدہ الامراتو امراتو امراتو کا حمزہ وصلی ہے وہ گر جائے گا الامراتو مرفو لفظن مبتدہ حائزن مرفو لفظن سیغہ اس میں فائز اس کے اندر ہیہ زمیر ہوا نہیں یہی میں بتلانا چاہ رہا تھا تو حائزن کے اندر ہیہ زمیر نکالنی ہے ہوا نہیں یہی بتلانے کیلئے میں نے یہ ترکیب کروائی کیونکہ یہ صفت خاص ہے کس کے ساتھ مونس کے ساتھ تو آپ یہ نہ کہیں اس کے ساتھ تو تانی جڑی ہوئی لہذا اس کے اندر ہوا نکالیں گے نہیں نہیں اس کے اندر ہیہ زمیر ہی نکالیں گے کیونکہ یہ صفت خاص ہے کس کے ساتھ مونس کے ساتھ تو اسی طرح علی مراتو حاملن وہ عرض حاملہ ہے تو یہاں بھی حاملن کے اندر کونسی زمیر نکالیں گے ہیہ اور پھر ایک اور بات یاد رکھئے حاملن ایک معنی تو ہے حاملہ اور ایک حاملن کا معنی ہوتا ہے وزن اٹھانے والا حاملہ یحملن بوجھ اٹھانا وزن اٹھانا اس میں پھر مذکر اور مؤنس کا فرق ہوتا ہے کیونکہ بوجھ مرد بھی اٹھاتا ہے اور عورت بھی اٹھاتی ہے تو وہاں مذکر کے لئے حاملن اور مؤنس کے لئے حاملتن کہتے ہیں کہتے ہیں وَإِنْ كَانَسْ مَنْ غَيْرَ صِفَتٍ جُمْعَا بِالْعَلِفِ وَالْتَّائِ بِلَا شَرْطٍ اور اگر وہ مؤنس جس کی آپ الِفْتَا کے ساتھ بھئی بات چل رہی ہے نا آپ الِفْتَا والی جمع لانا چاہتے ہیں کس کی جمع لانا چاہتے ہیں یا تو وہ صفت ہوگی یا اسم ہوگا اگر صفت ہے تو پھر اس کے لئے کیا شرط تھی کہ اس کا کوئی مذکر ہو تو اس کی جمع کیسے آئے وَاوْنُو اور اگر اس کے مقابلے میں وَاوْنُو مذکر ہے ہی نہیں تو پھر اس کی مؤنس کے ساتھ تائتانیس ملی ہوئی ہو اور اگر آپ جس کی جمع مؤنس سالم یعنی الِفْتَا والی جمع بنانا چاہتے ہیں وہ اس میں محض ہے تو پھر اس میں کوئی شرط نہیں یہی بیان کر رہے ہیں وَاِنْكَانَسْ مَنْغَيْرَ صِفَتِن اور اگر وہ جس کی آپ الِفْتَا کے ساتھ جمع بنانا چاہتے ہیں اسمن غیر صفت وہ ایسا اسم ہے جو صفت نہیں ہے جمع بالالف والتائِ بلا شرط تو پھر اس کی جمع لائی جائے گی الِفْتَا کے ساتھ بغیر کسی شرط کے کہندات جیسے ہند بھئی ہند قدیم عربی میں عورتوں کا نام تھا عام نام استعمال ہوتا تھا بھئی ہندن تو اب اس کی جمع آپ لانا چاہتے ہیں الِفْتَا کے ساتھ تو یہ مؤنس کا نام ہے تو مؤنس کا نام تو یہ اسم ہے یا صفت ہے یہ اسم ہے صفت نہیں جب اسم ہے تو اس کی لئے کوئی شرط نہیں کہ حضر الِفْتَا کے ساتھ اس کی جمع لائیں گے اور کیا کہیں گے ہنداتن کہنداتن والمکسر جی اب جمع مکسر کی بات آگئی جمع مذکر سالم کا بیان بھی گزر گیا اور جمع مؤنس سالم کا بیان بھی گزر گیا کہتے ہیں والمکسر سیغتو فی سلاسی یہ کسیرتن کہ جمع مکسر جو ہیں اس کے سیغے یعنی اس کے آوزان سلاسی کے اندر یعنی سلاسی مجرد میں کسیرتن بہت زیادہ ہیں تعرف بس سمائی ان کو جب پہچانا جائے گا سمائ سے کر رجال و افراس و فلوس رجال بھی جمع بروزن فعال افراس بھی جمع بروزن افعال فلوس بھی جمع بروزن فعال تو جمع مکسر ہو اور کس کی جمع مکسر سلاسی مجرد سلاسی مجرد تو سلاسی مجرد کی آپ جمع مکسر لانا چاہتے ہیں کہتے ہیں کہ بہت زیادہ اوزان ہیں بہت زیادہ اوزان ہیں اور اس کا پتہ سمع سے چلے گا کوئی ضابطہ اور قانون وغیرہ نہیں ہے بھئی یہ مانا ہے جمع مکسر جو اس کا سیغہ سلاسی اس کے سیغے سلاسی سے یعنی سلاسی مجرد سے بہت زیادہ ہیں تعرفوا بس سمع جن کو سمع سے پہچانا جائے گا یعنی کوئی ضابطہ وغیرہ نہیں اور تین وزن ذکر بھی کر دیئے وزن تو بہت زیادہ ہیں ویسے تین ذکر کر دیئے کرجال بروزن فعال وفراس بروزن افعال وفلوس بروزن فعول وفی غیر سلاسی یہ علاوزن فعال وفعال قیاسا اور سلاسی کے علاوہ میں یعنی سلاسی مجرد کے علاوہ سلاسی مجرد کے علاوہ کون کون ہے سلاسی مزید فی رباعی مجرد رباعی مزید فی وغیرہ تو سلاسی مجرد کے علاوہ میں علاوزن فعال وفعال فعال اور فعال وزن پر جمع مکسر حام قیاسا قیاسا سب کی جمع کیا آئے گی فعال اور فعال وزن پر جیسے درہم کی جمع دراہ دیکھو فعال درہم کتنے حروف ہیں چار حروف ہیں چار حروف ہیں تو اور جب سلاسی مجرد نہ ہو تو پھر اس کی جمع مکسر قیاسا کیا آتی ہے فعال اور فعال تو درہم کی جمع دراہ دراہ فعال وزن اسی طرح دینار دینار کی جمع کیا آئے گی دانانیر دانانیر تو کہتے ہیں وفی غیر سلاسی علی وزن فعال وفعال قیاسا اور غیر سلاسی کے اندر یعنی سلاسی مجرد کے علاوہ میں جمع مکسر جو ہے علی وزن فعال وفعال قیاسا فعال اور فعال وزن پر قیاسی ہے کما عرف تفید تصریف جیسے کہ آپ علم صرف میں جان چکے ہیں بھئی تصریف علم صرف دیکھا اس سے ایک اور قیمتی بات کا پتہ چل گیا آپ کو علم صرف مقدم ہے علم نحو پر بھئی پہلے طریقہ ہمارے بزرگوں کا یہی طریقہ تھا پہلے طالب علم کو صرف پڑھائی جاتی اور صرف میں وہ خوب اچھا خاصا ماہر بن جاتا پھر اس کے بعد اس کو نحو پڑھائی جاتی تو وہ اس کو اچھی طرح سمجھ میں آتی تھی بھئی تو پہلا درجہ کس کا ہے صرف کا اور اس کے بعد نحو کا بھئی اس لئے کہا کہ آپ پہل میں سر پڑ چکے ہوں گے تو اس میں آپ نے پہچان لیا ہوگا کہ فعالی اور فعالی وزن پر جمع قیاسی ہے بھئی بھئی میں نے آپ کو ایک ذابطہ بتلایا تھا کہ تصغیر والتقصیر یردان الاشیاء الى اصول کہ تصغیر اور جمع مکسر جو ہے وہ چیزوں کو ان کی اصل کی طرف لوٹا دیتی ہے کسی ذفس کی اصل کا پتہ کرنا ہو تو اس کی تصغیر بنا لو اور اسی طرح جمع تکثیر بنا لو آپ کو اس کی اصل کا پتہ چل جائے گا جیسے مثلا دیکھ دیکھئے بھئی دینار آپ دینار کی اصل کا پتہ چلانا چاہتے ہیں کہ اس کے حروف اصلیہ کیا کیا ہیں تو ہم نے اس کی جمع تکثیر بنائی اور وہ کیا ہے دانانیر دانانیر معلوم ہوا حروف اصلیہ کیا ہیں فا کے مقابلے میں کیا ہے دال فعال عین کے مقابلے میں نون ہے الف زائدہ پھر لام ہے وہاں کیا ہے دانانیر فعال وہاں پھر نون ہے معلوم ہوا یہ نون بھی اصلی پہلا نون بھی اصلی تھا یہ بھی نون اصل پھر یا ہے دانانیر یہ یا زائد ہے پھر را کس کے مقابلے میں لام کے مقابلے میں معلوم ہوا دینار کا اصل مادہ کیا ہے دال نون اور دینار اس میں تو ایک نون آرہا ہے دوسرا نون تو علماء لکھتے ہیں کہ دینار اصل میں دن نار تھا یہ نون مشدد تھا دال یہ نون مشدد تھا اور مشدد حرف کتنے حروف ہوتے ہیں دراصل دو حروف ہوتے ہیں تو دال نون نون اور آگے را دن نار دن اور پھر یاد رکھئے عربی زبان میں بعض وقت جب دو حرف ایک جنس کے جمع ہو جائیں تو پھر بعض وقت اس کو حرف علت سے ایک کو بدل دیتے ہیں تو یہاں بھی دو نون تھے پہلے کو یا سے بدل دیا گیا تو کیا بن گیا دینار بات سمجھ میں آگئی تمہار مال دینار کی اصل دینار تھی کس سے پتا چلا جمع تکسیر سم الجمع ایزن على قسم جمع جو ہے وہ دو قسم پر ہے جمع قلت ایک جمع قلت ہے جمع قلت اور آگے ایک دو سطروں کے بعد آ رہا ہے جمع قصرت اور دوسری کیا ہے جمع قصرت بھئی یاد رکھیں جمع دو قسم پر ہے یہ دوسری تقسیم ہے جمع کے افراد کے اعتبار سے ایک جمع قلت ہے اور ایک جمع قصرت جمع قلت وہ ہے جس کا اطلاق تین سے لے دس تقس پر ہوتا ہے بھئی اس کو کہتے ہیں جمع قلت اور اس کے چھے اوزان ہیں بھئی چھے اوزان وہ آگے ذکر کریں سب اوپر جتنے بھی ہیں سب جمع قصرت کے افراد میں سے ہیں بھئی ثم مل جمع ایزان علا قسم پھر جمع اسی طرح دو قسم پر ہے جمع قلت ایک جمع قلت ہے وہ ما یطلق وعل العشرت فما دون آہ اور جمع قلت وہ جمع ہے جس کا اطلاق ہوتا ہو علا العشرت دس پر فما دون آہ اور جو اس سے کم ہے جس کا اطلاق دس اور اس سے کم پر ہوتا ہے وَأَبْنِيَتُهُ اور اس کے اوزان جو ہیں وہ یہ ہیں افعل وَأَفْعَال وَأَفْعِلَ وَفِعْلَ کتنے ہو گئے چار وَجَمْعَ صحیح اصل میں تھا جمعانی صحیح تصنیہ ہے دو جمع کونسی صحیح والی صحیح کی یعنی دو جمع سلامت جمع مذکر صالم اور جمع موانا صالم اور دو جمع صحیح بدون اللامی بغیر لام کے بغیر لام کے جمع قلت کے کتنے آوزان ہو گئے افعل سہرے کی مثالیں بھی بین السطور دیویں ہیں افعل جیسے افلس جمع ہے فلسن فلس پیسوں کو کہتے ہیں تو افلس جمع ہے اور افعال یہ بھی جمع جیسے قلم کی جمع اقلام اور افعلا یہ بھی جمع ہے جمع قلت ہے جیسے مثال کی جمع امثلہ مثال کی جمع امثلہ یا رغیف کی جمع ارغیفہ اور اسی طرح فعلتن یہ فعلہ بھی جمع ہے جمع قلت فعلہ جیسے غلام کی جمع غلمتن غلمتن اور اسی طرح دو جمع سلامت جو ہیں یعنی جمع مذکر سالم اور جمع مونت سالم بدون اللامی بغیر کس کے بغیر لام کے یعنی ان پر الف لام نہ ہو تو جمع قلت کا اطلاع کتنے پر ہوتا ہے تین سے لے کر دس تک اور اس کے مقابلے میں جمع کسرت ہے اور انہوں نے یہ بھی کہا کہ جو جمع صحیح جو ہیں جو جمع سلامت بغیر الف لام کے ہوں بغیر الف لام سیاد رکھئے جب جمع سلامت پر الف لام آ جائے تو پھر وہ عموماً استغراق کا فائدہ دے گی المسلمون معلوم وہ اب اس سے تمام مسلمان مراد ہیں جمع سلامت پر جب الف لام آ جائے تو استغراق کا فائدہ دیتا ہے یعنی تمام افراد کا احاطہ کر لیتا ہے اور جبکہ جمع مقصر پر جب الف لام داخل ہو تو پھر وہ اسم جنس کے معنی میں ہو جاتا ہے یعنی قلیل اور کثیر سب پر صادق آتا ہے سورة سمجھ میں آگئے تو اس لئے انہوں نے کہا بدون اللام دو جمع سلامت بغیر لام کے و جمع کسرت اور دوسری قسم جو ہے وہ جمع کسرت ہے وہ ما یطلق علام فوق العشرت وہ ہے جس کا اطلاق ہوتا ہے یعنی جس کو بولا جاتا ہے اطلاق کا یطلق کیا معنی بولا وہ ما یطلق وعلى اوپر آیا تھا وہ ما یطلق علی العشرت وہ جس کا اطلاق ہوتا ہے یعنی جس کو بولا جاتا ہے کتنے افراد پر دس یا دس سے زیادہ یعنی گیارات پر وابنیت اور اس کے اوزان ما عدا علاوہ وہ علاوہ ہیں ان اوزان کے یہ چھے اوزان تو جمع قلت کے اور اس کے علاوہ باقی جتنے جمع کے اوزان ہیں وہ جمع کسرت کے اوزان ہیں ان کا اطلاق گیارہ سے لے کر ما لا نہای تک اور پھر یہ بھی یاد رکھئے انہوں نے کہا جمع قلت کا اطلاق تین سے لے کر دس تک اور جمع کسرت کا اطلاق گیارہ سے لے کر مالا نہای تھا اور بعضوں نے تو لکھا کہ ابتداء دونوں کی تین سے ہے جمع قلت کا اطلاق تین سے لے کر دس دس اور جمع کسرت کا اطلاق تین سے لے کر مالا نہای تک سب پر بولا جاتا ہے تو بہرحال یہ ایک دوسرے کی جگہ بھی استعمال ہو جاتے ہیں مقام جمع قلت کا والا ہوگا اور استعمال کیا ہو جائے گی جمع کسرت یا مقام جمع کسرت ان چھے اوزان کے علاوہ اور جو اوزان ہیں وہ جمع کسرت کے اوزان ہیں بھئی چلیے بس بھئی اللہ علم بحقیقت الکلام